محمد اللہ الرحمن الرحیم محمد اللہ الرحمن الرحیم آج کا ایک سوال عجیب و غریب سنیے یہ سوال ہے کہ اگر بستر پر جھاڑو مار دی جائے یعنی بستر کی صفائی کر دی جائے جھاڑو کے ذریعے سے تو رزق ختم ہو جاتا ہے یا مفلسی آ جاتی ہے یا گھر میں بے برکتی آ جاتی ہے یا اور کسی قسم کی کوئی پریشانی آ جاتی ہے گھر میں کوئی دقیقت آ جاتی ہے کیسا عجیب سوال ہے اس طرح کے جو سوال پیدا ہوتے ہیں وہ معاشرے میں اسی وقت پیدا ہوتے ہیں کہ جب جہل غالب ہو اور علم نابود ہو اب ہمارے علم تو ہے ہی نہیں بلکل علماء کی غیبت تو شاید لوگ سواب سمجھ کر کرتے ہیں اللہ معاف فرمائے فیشن ہے یا آپ پھر فیشن سمجھ کے کرتے ہیں اور علماء سے بلکل نظر انداز رہتے ہیں اگر دوسرے لوگ آ جائے تو ان کی بات کو توجہ سے سنتے ہیں اور دین والے لوگ اگر دین کی بات سناتے ہیں تو ان کی سننا ہی پسند نہیں اب جب علم سے اتنی دوری ہوگی تو پھر ایسی ہی باتیں ہیں اور ایسی ہی رسم و رواج ہمارے ہیں پنپیں کی ظاہر باتیں تو یاد رکھیے کہ بستر کا جھاڑنا جھاڑوں سے اگر جھاڑا جا رہا ہے یہ بات بالکل مسلم ہے کہ یہ سلیقہ مندی کے خلاف ہے بھئی یہ سلیقہ نہیں ہے یہ ایک سلیقہ مندی کے بات نہیں ہے کہ آپ بستر پہ جھاڑوں لگا رہے ہیں بستر جھاڑوں لگانے کی جیس تو ہے نہیں ظاہر بات ہے تو زمین پہ جھاڑوں لگائے جاتی ہے لیکن پھر بھی اگر کسی گھرانے میں اتنا سلیقہ نہ ہونے کی وجہ سے یا جس بھی وجہ سے وہ اگر بستر پہ جھاڑوں لگاتے ہیں تو یاد رکھیے اس سے نہ تو مفلسی آتی ہے نہ اس سے مال میں تنگی آتی ہے نہ اس سے مال کی برکت ضائع ہوتی ہے نہ اس سے کسی اور قسم کی کوئی بلا ظاہر ہوتی ہے ہاں البتہ بستر کا سنت طریقہ یہ ہے کہ اگر بستر جیسا کہ موٹا ہوتا ہے کئی بار آج کل تو بستر کو تین مرتبہ لنگی کے کونے سے لنگی تہبند تہبند کے کونے سے اس کو اس طرح سے تین مرتبہ جھاڑا جائے یہ سنت طریقہ ہے اور اگر بستر اس ٹائپ کا ہے کہ اس کو اٹھا کر جھاڑا جا سکتا ہے تو پھر تو ایک بڑی آسان سی بات ہو گئی ورنہ تو بستر کو تین مرتبہ لنگی سے جھاڑا جانا چاہیے یہ سنت ہے اور یہ جو جھاڑوں سے جھاڑنا جائز نجائز کی تو یہاں کوئی بات ہی نہیں ہے اگر جھاڑوں سے کوئی جھاڑتے ہیں تو میں اس کو بلکل نجائز نہیں بتا رہا ہوں آپ کو وہ جائز تو ہے مگر یہ سلیقہ نہیں ہے اور دوسرے اس سے کوئی مفلسی وغیرہ اس ٹائپ کی کوئی چیز نہیں آتی اس طرح کی رسم و رواج کو روکا کریں اور ایسے موقع پر سنت کا اجرہ کیا کریں سنت کی ترغیب دیا کریں سنت کے چرچے ہی ختم ہو گئے معاشرے سے لوگوں کو بتایا کریں یہ عمل سنت ہے اس کو کرو لوگوں کو بتانا چاہیے ہمیں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ عمل سنت ہے اس کو کرو اور رسم و رواج کا حصہ بلکل نہیں بننا چاہیے چاہے ہمارا کتنا عزیز بھی رسم و رواج کا حصہ دار ہو ہم ہرگز بھی رسم و رواج کا حصہ نہ بنیں بلکہ وہاں مبلغ بنیں وہاں دعائی بنیں لوگوں کو بتائیں کہ یہ رسم و رواج ہے ان کو چھوڑ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کر لیجئے امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی گزارش ہے کہ اس کو سب لوگوں تک پہنچائیں جزاکم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ